بہت ماروں گا کٹوئی ہیں نا بلا اللہ کی ماروں گا چھوٹے چھوٹے ماسوم مسلم بچوں کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو کسی نے بنایا ہے جو اس ویڈیو کو بنا رہا ہے اس کی مانسکتہ اور اس کے دل و دماغ میں بھرا ہوا زہر اس کے شبدوں سے سیدھے سیدھے پرکٹ ہو رہا ہے کیا اس کے دماغ میں ہے اور کونسی نفرت اس کے دل میں پنپ رہی ہے یہ اس کے لفظوں سے صافظاہر ہو رہا ہے اس ویڈیو میں کتنی گندی اور ابھدر بھاشا استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی صافظاہر ہو رہا ہے ایک وشیش سمودائے کے خلاف اتنا زہر مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے جو ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے ہیں ان بچوں سے گالیاں دلوائی جا رہی ہیں ان بچوں سے گندی باتیں بلوائی جا رہی ہیں اور یہ ایک ویڈیو کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے اس پورے زہر کو سماج میں پھیلایا جا رہا ہے اس پورے زہر کو دو سمودائے کے بیچ کس طرح سے گھول دیا گیا ہے کہ اب ان چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کے ذریعے اس بھاشا کو نکلوایا جا رہا ہے کہ جو بھاشا ذہنوں میں اور جو نفرت دلوں میں پنپ رہی ہے کیا ایک سمودائے کے خلاف ان چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں سے گالیاں دلوا کر آپ اپنا محصد پورا کر لیں گے کیا ہوگا اس سے سوائے نفرت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا ویڈیو ذرا سا ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں کیونکہ ہم یہ پورا ویڈیو آپ کو بلکل نہیں سنا سکتے کیونکہ اس ویڈیو میں اتنی گندی اور عبدر بھائشہ کا استعمال کیا گیا ہے کہ ہم بلکل بھی آپ کے سامنے اس کو آواز کے ساتھ نہیں چلا سکتے سنیے ذرا سا ویڈیو اے محبت بولا لکی مالی بولتے ہیں بولا لکی مالی کیوں تو یہی وہ ویڈیو ہے کہ جس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے کس طرح ان چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں سے گالیاں دلوائی جا رہی ہیں کون ہیں یہ نفرتی لوگ کون ہیں یہ نفرت پھیلانے والے لوگ کہ جن کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں اور نہ جانچ ہوتی ہے نہ پڑتال ہوتی ہے اور اسی طرح سے ویڈیوز گردش کرتے رہتے ہیں پھر کہیں کوئی دنگا ہو جائے کوئی ہنسہ بھڑک جاتی ہے تو اس کے بعد ایک وشیش سمودائے کو ہی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے آپ کو ایک ٹویٹ اور پڑھ کر سناتا ہوں سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں چار پانچ سال کے ماسوم مسلم بچوں سے زبردستی ان کے دین رب کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں پولیس عدلیہ سے تو کوئی امید نہیں ہے اب جب یہی ویڈیوز دنیا بھر میں وائرل ہوں گی تماشا ہوگا تو کہیں گے دیش کو بدنام کیا جا رہا ہے وہیں آگے اس ٹویٹ میں ملتا ہے یہ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سے ہی پرشاسن سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے پولیس پرشاسن کو چاہیے وائرل ویڈیوز کی تحقیق کرے اور ان آتنگوادیوں پہ کارروائی کرے جو ان معصوم بچوں سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں لیکن پرشاسن خاموش بیٹھا ہے یہ ٹویٹ بہت ہی معقول ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب معاملہ نپر شرما کا تھا اور نپر شرما نے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی تھی تو اس کے بعد کس طرح سے ہندوستانی مسلمان تو پردرشن کر ہی رہے تھے لیکن جب معاملہ گلف کنٹریز تک پہنچا سعودی عرب تک پہنچا ایران تک پہنچا اس کے بعد سے کس طرح سے پریشر بننا شروع ہوا اور پھر یہ کہا گیا کہ دیش کی بدنامی ہو رہی ہے تو اب اس طرح کے جو یہ ویڈیوز ہیں یہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں تک پہنچیں گے تو اس کے بعد کیا کوئی خود کو خاموش رکھ پائے گا کیا پیغمبر محمد کے ماننے والے خود کو خاموش رکھیں گے وہ لوگ ضرور اس پر بولیں گے آواز اٹھائیں گے کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو غم و غصہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے ان کے فالوورز میں پایا جاتا ہے تو اب یہ ویڈیوز کس طرح سے دیش کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے بنائے گئے دیش میں ہندو مسلمانوں کے بیچ بڑھتی ہوئی نفرت میں ایک اور قدم آگے بڑھانے کے لیے ان ویڈیوز کو بنایا گیا یہ کون نفرتی لوگ ہیں ان کی جاج ضرور ہونی چاہیے یہ کون لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے پولیس کو چاہیے جیسا کہ اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پولیس اس پورے معاملے پر فوراں مقدمہ درج کرتے ہوئے ویڈیو کی جاج کرے اور ویڈیو اگر سچا ہے تو پھر جس نے بنایا ہے اس کے خلاف ترنت کارروائی ہونی چاہیے اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے اس کو ڈالنا چاہیے اور وہ ویڈیوز پھر وائرل ہونے چاہیے کہ جنہوں نے ان ویڈیوز کو بنایا تھا ان پر پولیس نے سخت ایکشن لیا اور کارروائی کی اس کے بعد ہی شاید ان چیزوں پر لگام لگ پائے گی ورنہ اس طرح کی چیزیں پبلک ڈومین میں لگاتار آ رہی ہیں اور ایک وشیش سمودائے یعنی مسلمانوں کے جذباتوں کو آہد کرنے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے